موسیقی 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 میرے حال میں نیب بہت دفعہ کہا جا چکا ہے اس پروگرام میں بھی کہا چکا ہے بہت کولم لکھے جا چکے ہیں ٹاک شو کیے جا چکے ہیں کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ ہر ہر دور میں ہر گورنمنٹ نے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور پولیٹیکل وچھ ہنٹ کے لیے یوز کیا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس زمانے میں بھی نیب کو جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا کیس گھڑے گئے ان کیسوں میں جو ہے پھر کچھ بھی نہیں نکلا بعد میں مزید کی بات یہ تھی کہ جب یہ گورنمنٹ آئی اور انہوں نے نیب کے اوپر جو اعتراضات یہ اس وقت کر رہے تھے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو شاید ہمیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ایک ریالائزیشن ہماری پولیٹیکل الیٹ میں ہو گئی ہے کہ نیب کے اندر جو ہے وہ ریفارمز کی ضرورت ہے اور نیب کو ایز ای پولیٹیکل ٹول پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے سیاسی انتقام کے لیے جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اسے نہیں استعمال کرنا چاہیے بظاہر یہ لگ رہا تھا لیکن ابھی جو ریسنٹلی جو 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 امینمنٹس کی گئیں نیب کے قوانین میں تو اس میں اسی گورنمنٹ نے اس کو یو ٹرن لیا اسی کے اوپر یو ٹرن لیا اور اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ امینمنٹس کی گئیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے سیاسی مخالفین کی وکٹمائزیشن کے لیے تو ہم سبق نہیں سیکھ رہے ہمارے سیاسی ہماری پولیٹیکل الیٹ شاید سبق نہیں سیکھ رہی کہ وہ جن کے خلاف نیب کو استعمال کیا گیا اس وقت وہ وکٹم تھے آج وہ اجتہ دار میں آگے جنہوں نے ان کی وکٹمائزیشن کی آج ان کے خلاف نیب کے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے تو سبق ہم نہیں سیکھ رہے دوسری طرف آپ نے جہاں تک بات کی بڑا علمیہ ہے کہ ہم نگران یعنی ہماری نگران حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ دو سیاسی خاندان بیٹھ کے دو سیاسی خاندانوں کے بڑے بیٹھ کے ایک تیسرے ملک میں اس کا فیصلہ کر رہے ہیں ہم ایک جمہوریت ہیں یہ جمہوریت کے نام پہ مزاق ہے جمہوری ملک میں آئین کے مطابق یہاں پہ حضب اختلاف اور حضب اقتدار کے دونوں اطراف میں ملک بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا ہے آئین کے تحت لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ دوبئی میں ہو رہا ہے وہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے وہ دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے تو یہ میرے خیال میں جمہوریت ہے اس کے ساتھ ایک سنگین مزاق ہے کہ ہماری مستقبل کے فیصلے ہماری چوبیس کروڑ عوام کی مستقبل کے فیصلے اور اس ملک میں کیر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہوگا اس کا فیصلہ دو سیاسی خاندان اور ان کے بڑے جو ہے وہ تیسرے ملک میں بیٹھ کے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل ڈاکٹر جمیل صاحب آپ جس طرح سن رہے تھے نویز صاحب نے بات کی کہ ہم سبق نہیں سیکھتے ہیں یہ جو سیاسی انتقام کی بات ہوتی ہے اور واقعی جو حکومت جس کے پاس ہوتی ہے وہ نیب جیسے ادارے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پھر جب ان کے پاس اختیار آتا ہے تو پھر وہ ہی کام وہ شروع کر دیتے ہیں یہ بات تو درست ہے لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دوبائی میں سعودی عرب میں لندن میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے ہماری قسمت کے لیکن اس وقت جو نام زیرگردش آ رہے ہیں اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا کیا سرائیاں اور خاص طور پر نواز شریف کی نائلی پر جو اعترافات سامنے آ رہے ہیں کیونکہ الیکشن قریب ہے یہ حکومت جانے والی ہے تو یہ ٹائمین کتنی امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر جمیل صاحب نہیں یقینا کافی امپورٹنٹ ہے خاص طور پر نواز شریف کو جو اس وقت جس انداز میں بھی ریلیف مل رہا ہے عدالتی طریقہ کار اور مروجہ طریقہ کار کے مطابق دیکھیں ہمارے ہاں مروجہ طریقہ کار کے مطابق سزائیں بھی ملتی رہی ہیں لوگ آسی پر بھی چڑھتے رہے ہیں لیکن مروجہ طریقہ کار کے مطابق جب پاور میں ہوں جب انفلنس دکھلا سکیں جب زور دکھلا سکیں جب ان کی ضرورت ہو ان لیڈران کی تو سالچ چیزیں مروجہ طریقے کے مطابق ہی ہو جاتی ہیں کم بھی ہو جاتی ہیں کیا تھا ظاہر ہے اس وقت بھی ہم میرٹ پر تنفید کرتے رہی ہیں جو ظاہر ظہور نظر آتی تھی آپ نے اکامہ سے اکامہ تک جو خاص طور پر مشہور یہ نہیں کہ اس وقت نہیں کرتے لیکن مجھے تو یہ میں سوچ رہا ہوں آپ کی پروگرام میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اگزامپل ملے کہ کتنے معاملات میں ہمارے کن کن قانون قوانین کا مسابی طریقے سے اس کو لاغو کیا گیا ہے حوام الناس پر لیکن ہمارے یہاں تو چہرے دیکھ کر فیصلے جب ہوں اور اس کے بہت سارے محرکات ہیں جس گمہ گو سیچویشن میں ہم نے اس وطن عزیز کو پہنچا دیا ہے بتدریج پہنچایا ہے برسہ برس سے اس کی پیچھے پڑھ کے ہم نے پہنچایا ہے کہ جس میں نہ گورننس ہم ٹھیک رکھ سکے جس میں نہ معیشت کو ٹھیک رکھ سکے جس میں بہت سارے چھ چلے ڈاکس صاحب آپ کے ساتھ ٹیکنیکل ایشو آگیا ہے آڈیو میں میں آپ کی طرف دوبارہ آپ کو موقع دوں گی آپ اپنا کومنٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں میں آمر صاحب آپ کی طرف آوں گی آمر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اب اعترافات کا سسلہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سے بھی آ رہا ہے کیونکہ جب یہ سب نواز شریف کے ساتھ ہوا اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت تھی اور بار 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 بات کرتے تھے وہ بھی سیاسی انتقام اور انفرشنیٹلی ابھی بھی اسی طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس سے پہلے بھی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہی حالات تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے ٹاپک کو مدنظر رکھتے ہوئے انتخابات قریب ہیں ظاہر ہے حکومت جانے والی تو یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ جو نام ہے نگران وزیراعظم کے یہ آپ کو لگتا ہے یہ کیا سرائیاں ہیں یا ان میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے کیونکہ آزم نظیر تارج صاحبی ذکر کر رہے تھے اور کہ ابھی ظاہر ہے کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہے تو آمیر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ سارے معاملے کو دیکھیں آپ نے کہا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تحریک انصاف کی حکومت تھی بلکل بھی نہیں اس وقت نواز شریف کی اپنی حکومت تھی جب انہیں نائل قرار دیا گیا شاید خاکانہ باسی تھے جب انہیں سزا دی گئی اور آصف سعید خوصہ صاحب جن کے سسر مرہوم نسیم حسن شاہ نے کتنے سالوں بعد کہا کہ ہمیں نوکری پیاری تھی اور ہم نے بٹوں کو پانسی دے دی آصف سعید خوصہ صاحب کو بولنا چاہیے کیونکہ وہ کہتے تھے ہیں کہ جج فیصلے میں بولتا ہے لیکن یہاں تو حامد خان کہہ رہے ہیں فیصلہ کہیں اور چھے بولا تھا لکھا اور بولا انہوں نے فلسفہ اپنا ڈال دیا خلیل جبران وہ تو اب سارے سودے بک گئے اور فس گئے ان کے کہ یہ کچھ اوری کام ہو رہا تھا اور اس وقت ہو رہا تھا جب عمران خان کو لانے کی تیاری ہو رہی تھی میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ ریجیم چینج کب سے کیسے ہوئی اب وہ لوگ گوائیاں دے رہے ہیں جو گھر جو گھر سے بول رہے ہیں حامد خان اب بولے اور پھر عمران بولے کہ جی بلکل غلط فیصلہ ہوا کہ ہم سے فائززہ صاحب کے خلاف ریفرنس بجوا دیا ٹھیک ہے یہ وہ توتی خان سارے کے سارے آج بول رہے ہیں جب وقت تھا یہ سارے میاں مٹھو چوری کھا کے اپنی مرضی کے ججز کی اپائنٹمنٹ میں اپنے چیمبر سے لگوانے کے لیے مصروف تھے اس وقت ان کو کوئی انصاف نظر نہیں آیا یہ بعد میں اپنی کتابیں بیچنے کے لیے لکھتے ہیں جیسے ایک ڈاکٹر عشرت حسین ہے انہوں نے ایک بڑی کمپنی سے کتاب لکھوا کے مارکٹ کی اور پھر وہ نگران وزیر آدم کے لیے بھاگ پڑے دوہزار اٹھارہ میں اور وہ شہباز شریف کی تعریفیں کرتے رہے اور عمران خان کے ایڈوائزر ہو گئے انہوں نے ایک ہی نوکری کی جنرل مشرف کے دور میں تین سال سرکاری نوکری کی اینڈ پہ ریزائن کر کے چلے گئے عمران خان کے ساتھ نوکری کی ریزائن کر کے چلے گئے یہاں ٹیکنوکریٹ اسی قسم کے سعودے بیچتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سارے دو نمبر ٹیکنوکریٹ ہیں ہم آؤٹ آف دو باکس کوئی سلوشن اس ملک کے لیے ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں بابے کٹے کیوں میں ان سے لاتے ہیں اور وہ سے فلسفے لیتے ہیں یہاں پانچ گدرائے خزانہ فراد کر کے گدر گئے ان میں سے ایک کو نگران وزیر آدم کا نام لے رہے ہیں کسی بزنس ٹائکون کسی بزنس مین کا کسی ایک خاص گروپ کے سربراہ کا میں آپ کو بتاؤں لندن دبئی جہاں مرضی بیٹھے ہیں وہ پاکستانی ہیں ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے پارٹیوں کے لیے فیصلے کریں میں اور آپ اتراز کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری ہی فیصلے کریں گے انہیں جہاں مرضی بیٹھ کے فیصلے کریں یہ انصاف تھا جس کو آج پی ٹی آئی بولتی ہے کہ جناب عمران خان کو لانے کے لیے فیصلے کیے گئے جنرل باجبہ نے کہا آپ کہتے ہیں کہ وہ لندن کیوں بیٹھے دبائی کیوں بیٹھے ہیں وہ آتے کیوں نہیں ان کے بھائی کی حکومت ہے یہی ڈراما ہو رہا تھا بھائی کی حکومت میں بھی کیا کسی ملزم کو good to see you کہا سپریم کورٹ کے ججوں والے گیٹھ سے لائے گئے یہاں دو دو سال نیب کے بندوں کے اوپر زمانتیں نہیں ہوتی تھی پھر اب جو نیا قانون آیا بلکل انہوں نے اپنی مرضی سے چینج کیا لیکن اب جو قانون آیا میں یہ کہتا ہوں وہ عمران خان کی مرضی سے آیا کیونکہ سپریم کورٹ میں وہ اسی قانون کی بھالی کے لیے گئے ہوئے ہیں جو ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے جو نام موجود ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہو لیکن این ممکن ہے جب وقت آئے جب شہباز شریف اور راجہ ریاض کے پاس نام جائے وہ کوئی اور ہو کوئی وقت اگست کے دوسرے ہفتے میں آ جائے گا یا پہلے ہفتے میں آ جائے گا جی ڈاکس سب آپ کو اتلی کمپلیٹ کر لیجئے گا اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی جی میں آپ کو بالکل سن رہا ہوں میں یہ بتا رہا تھا میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہمارے ہاں یہ جو گھومہ بھو کی سیچویشن ہے وہ کافی عرصہ سے چلی اور بہت برسہ برس سے چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس نہیٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو انصاف ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کس وقت کس کس جگہ پر کس کس کے لیے صحیح اور کس کس کے لیے غلط میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بلکل آیاں ہو گئی ہیں اور یہ دکھ اور یہ سکھ جو ہے یہ ہم سہتے آئے ہیں اور اس دکھ کے معاملات میں تو بس میں اتنا ہی کہوں گا دکھ کے جنگل میں پھرتے ہیں کب سے مارے مارے لوگ جو ہوتا ہے سہ لیتے ہیں کیسے ہیں بیچارے لوگ تو ہم بیچارگی میں پھرتے رہیں گے یہ انصاف بھی ہمارے سامنے بکتا رہے گا یہ معیشت بھی ہمارے سامنے لڑکتی رہے گی تو یہ ہم اس معاملے کو بھگت رہے ہیں کتنا عرصہ بھگتیں گے پتا نہیں ہے کتنا عرصہ بھگتیں گے اب دیکھیں کہ ہماری کون سی لیڈرشپ آتی ہے کون کتنا سارا دیتی ہے فیصل صاحب ظاہر ہے یہ جس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں نظام عدل پر بھی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے جو کہ اس ادارے پر یہ تحفظات اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اس ادارے کوئی اتنا شفاف ہونا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی ہمارا پورا سسٹم ہی اسی طرح سے چل رہا ہے تو فیصل صاحب آپ کے خیال میں یہ ٹائمنگ اتنی امپورٹنٹ ہے اور نگران وزیراعظم پر بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں لیکن نظام میں عدل تو ہے نہیں اس پر سوالیاں نشان کہاں سے ہوگا نظام میں عدل ہوتا تو سوالیاں نشان ہوتا بات یہ ہے کہ دو طرح کی نائلی آئیں نواز شریف صاحب کی ایک نائلی تو وہ ہے جو عدالت سے ہوئی ایک نائلی وہ ہے جو ہم ایک سال کی حکومت میں دیکھ رہے ہیں عدالت سے جو نواز شریف صاحب کو نائلی ہوئی جس طرح وہی سب کو پتا ہے اور جس طرح نائلی ختم ہو رہی ہے وہ بھی سب کو پتا ہے جس طرح نائل ان کو قرار دیا گیا ہے اسی طرح ان کو محافب ہے اہل قرار دینے جارہا تو اتنا بڑا کوئی ایشو ہے نہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے سسٹم ہے جس طرح نائل بنے سے اسی طرح اہل بھی ہو جائیں گے کوئی ایشو نہیں اور کوئی بڑا ایشو نہیں ہمیں ان کی جو ایک سالہ کارکردگی پر بات کریں ادھر میں کتنی اہلیت ہے کیا اس پارٹی کے اندر پاکستان چلانے کی اہلیت ہے کیا اس پارٹی کے اندر یا اس پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر اس ملک کو اس بوران سے نکالنے کی اہلیت ہے کیا اس پارٹی کے پاس ایسا کوئی نسخہ ہے کہ اس کرزوں سے جان چھڑا سکے آج جو دنیا جس رفتار سے ترقی کر رہی ہے ہمارا پروس کیوں ترقی کر رہا ہے اور ہماری جو پیچھے جا رہے ہیں کی رفتار اور ان کی آگے بڑھنے کی رفتار وہ برابر ہو گئی ہے ہم جس تیزی کے ساتھ پیچھے جا رہے ہیں ہمارا پروسی ملک وہ آگے جا رہا ہے سب کچھ ہم نے انہی کو پڑھا دیا ہے ہم تو کچھ نہیں پڑھ سکے تو کوئی مسئلہ اس پر صرف طاقت کا کھیل ہے میں آمیر صاحب کی ایک بات سے میں سو فیصد متفق ہوں اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کی اور نواز صاحب کی مرضی جہاں دلچائے گا بیٹھ کے فیصلے کریں گے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یہ طاقت بر تو یہ کانون آئند تو یہ طاقت بر لوگوں کی کنیز ہے نا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے جہاں دلچائے گا فیصلے کریں گے یہ دبائی میں کریں سعودی عرب میں کریں امریکہ میں کریں یہ تو ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے ان لوگوں کا بھارت میں نہیں کر رہے ہیں اگر بھارت میں کر لیتے ہیں ہم نے آپ نے کیا کرنا چاہیے آمیر صاحب نے تو کہہ دیا جہاں دلچائے گا فیصلے کریں وہ آپ کا ایک مربی تھا نا بند ہو گیا بھارت کا گام اس کا صحیح صحیح فیصل صاحب میں نے ان کی بات میں کہتے ہیں ایک لذبی نہیں بولا میں نے کتنے شکون سے ان کی بات سنی اور میں ان کی بات سے تائید کر رہا ہوں ان کی بات کی میں تعریف کر رہا ہوں اس پہ ان کو بڑا لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ بات پہ نہیں کر رہا میں آدمی ہوں اس پرگرام میں جو ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں یقین کریں اس پہ بھی ناراض ہو رہے ہیں تو بات یہی ہے میں کبھی کوئی بات کسی کی تائید اور تصدیق کے لیے نہیں کرتا جس کو جو دل کرتا ہے یہی پروگرام ہے کہ آپ اپنے اپنے بات کریں میں نے کب آپ سے ووٹ مانگا بھائی چلے فیصل صاحب میں تو آپ کی بات سے متاثر ہوں میں بتاؤں گا نا چلیں ٹھیک آپ نے مکمل کریں میں پس ٹائم کم ہے میں تو حق کا ساتھ دوں گا نا اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے میں تو کھڑا ہوں گا نا حق کے ساتھ میں تو ہوں یہاں آپ کی طرح حق پرستوں پر بیان ہو گیا جس طرح دوہزار اٹھارہ میں جو کچھ ہم نے منظر دوہزار اٹھارہ میں دیکھاتا چھیک ہے جی آپ سمجھیں دوہزار اٹھارہ میں اس کا ری پلے دیکھیں گے کردار تبدیل ہو جائے مقاب باتیں عمل ہونے گا یہ ہوتا ہے سید جی علیہ صاحب بدا آئے گا اٹام تو کسی قنطی میں ہی نہیں دیکھیں جی ٹائمینگ اس وقت جو امپورٹنٹ ہے آج یہ تھا ثابت آلت کا فیصلہ آیا آئی ایم ایف کی جانب گئے ہیں کرزل ملنے کی شرائط پوری کی ہیں اگرچہ وہ سارے کریڈر لینا چاہتے ہیں جو ایک سال پہلے انہوں نے مل کے تحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ چینج کی تھی تو ان کی جو ریٹنگ تھی ان کے جو ساری مقبولیت تھی وہ ساری گراف نیچے چلے گیا تھا تو اب یہ ایک دفعہ پھر کوشش کر رہے ہیں اور اس ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ان گورنمنٹ جو ہے وہ اس مدد پوری کر لے گی تو اس کے بعد ان کی کوشش ہے کہ اپنی کمپین کو بھرپور طریقے سے چلائیں اور الیکشن میں جو بھی ہے اگر کوئی اتحادی بنتا ہے نہیں بنتا لیکن ایک طرح بھرپور طریقے سے الیکشن جانے کے لیے وہ پلاننگ کر چکے ہیں اور وہ اس پلاننگ کے مطابق انہوں نے کام شروع کر دی ہے اگرچہ وہ ساتھ میں نگران وزیر آزم کے لانے کے لیے جو نام آ رہے ہیں بزنس مینوں کے صحافیوں کے تو وہ تو نام چل رہے ہیں اور وہ اس سلسلے میں اگر ان کی بات چیت ہوئی اس میں کوئی تیہ نہیں ہوا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تو اس بارے میں دیکھنے کے کون سبقت لے جاتا ہے اس بارے میں اور یہ بھی ہے کہ نون لی کا پرائیم نیسٹر آتا ہے تو میں اپنی طرف سے بلتا ہوں آمیر علیہ السانہ کے نام پر گوھر کیا جائے نون لی کا پرائیم نیسٹر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پرائیم نیسٹر آتا ہے یہ بھی ابھی گیم ہوگی اور دیکھئے گا اس میں بڑی کھنچہ تانی ہوگی اسی پر اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اور کھل کے سامنے بھی آ سکتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جی بی میں بھی اختلافات جو بھی آ رہے ہیں جو یہاں بھی معاملات ہیں یہ ابھی کھل کے اور سامنے آئیں گے اور جو لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ ایکشن سے پہلے جو بھی ہے کہ اپنی ریٹنگ کو ایک دم بڑھایا جائے آپ نے آپ کو ٹھیک کیا جائے آپ نے جو بھی جو کریڈٹ ہے اس کو گین کیا جائے اور اس سلسلے میں مسلم لیکنوں نے برپور قسم کی اپنی کمپین سٹارٹ کی اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کی کیمپین ہے جو ہمارا بنیادی سوال تھا کہ یہ جس طرح سے اب اعترافات اعتراضات کا سلسلہ داری ہے نائلی کو لے کر نواز شریف کی اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر یہ جو نگان وزیراعظم کے نام زیرے گردش ہیں یہ کیا ان میں حقیقت بھی ہے ان ناموں میں یا صرف یہ کیا سرائی ہیں تو ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں بریک لے لیتے ہیں بریک سے ہم واپس آئیں گے ہم آج کا جو دوسرا بڑا سوال ہے وہ یہ رکھ رہے ہیں کہ آئے میں پوائدے سے پہلے ہی حکومت اس کا کریڈٹ تو لے رہی ہے مگر مہنگی بجلی کے ساتھ بدترین لورڈ شیڈنگ نے عوام کے زندگی اجیرن بنا دی ہے کیا حکومت کے پاس لورڈ شیڈنگ کا کوئی حل ہے یہ ہمارا سوال ہوگا رائے لیں گے بریک کے بعد ناظرین آئی میف سے معایدہ ہونے سے پہلے ہی حکومت کی جانب سے بھرپور کریڈٹ لینے کا سسا سسا جاری ہے پرائم میسٹر کہتے ہیں کہ ملک کو بچانے کیلئے آئی میف پروگرام کیا وقت آئے گا کہ پاکستان قرضے لینے کی بجائیں دینے والا ملک بن جائے کریڈٹ لینے اچھی بات ہے کریڈٹ لینے بھی چاہیے مگر آئی میف معایدہ سے بجلی اور گیس کے قیمتوں میں اضافہ کی بھی ذمہ داری حکومت کو لینی ہوگی گردشی قرضہ کم کرنے کے نام پر ماضی کی حکومتوں نے بھی بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کیا اور اب بھوجودہ حکومت نے بھی گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے مہنگی بجلی مزید مہنگی کر رہی ہے جس کا مظاہرہ پچھلے دنوں میں دیکھنے میں آیا مگر اس کے باوجود گردشی قرضہ ہے کہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے اور 26 ارب سے بھی تجاوز کر گیا ہے اس کے باوجود عوام مہنگی بجلی برداشت کر رہے ہیں مگر سونے پر سوہاگا یہ ہے کہ مہنگی بجلی کے ساتھ ساتھ اس وقت پورا ملک بترین لوڈ شیڈنگ کی ضرمے بھی ہے پانچ ہزار میگا وارڈ کا شارٹ فال بتایا جا رہا ہے شہری علاقوں میں دس گھنٹے اور دہی علاقوں میں سولہ سولہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے لیکن حکومت اس کی ذمہ داری نہیں لی ری اسی سے متعلق ہمارا سوال عامر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ خورم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس ٹینیور میں یہ جو اتحادی حکومت کا ٹینیور ہے اس میں ہم نے پانچ ہزار میگا وارڈ ایڈ کی ہے لیکن شارٹ فال بھی پانچ ہزار کا ہے تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف معاہدے کا کریڈٹ لے رہی ہے حکومت چلیں پرائیم نیسٹر نے کوشش کی ہے بزیر خزانہ آپ وہ کریڈٹ لیتے ہیں لیں لیکن یہ جو مہنگی بجری ہے پھر اس کے ساتھ بترین لوڈ شیڈنگ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی لوڈ شیڈنگ کا کوئی حل بھی ہے اس کی ذمہ داری حکومت لینے کو تیار ہے کہ یہ بھئی لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کے بعد اتنی مہنگی بجلی چلیں اس کے لیے ہم مشبور ہیں لیکن بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو تو بہتر بنایا جا سکتا ہے دو تین دن پہلے ہم نے پروگرام میں جب ہوئی تھی تو نوید صاحب اور جمیل صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے بتا دیا تھا کہ بجلی موجود ہے اصل میں ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے جس سے بجلی پیدا کرنی ہے آپ کو تیل چاہیے سب کچھ چاہیے ہے گیس چاہیے چیزیں چاہیے ہیں تو وہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے کہ آپ امپورٹ کریں اور اس جو پروڈکشن ہے اس کو پورا کر لیں پھر بہت تھوڑا گیپ رہے دے گا ظاہر ہے مجبوری ہے یہ کہ سسٹم ہمارا تباہ ہو گیا ہم اس کو لمبی بات کرتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کو خان سے جوڑ دیتے ہیں جب وہ محبت اور التفات کے چشمیں بہ رہے تھے زمزمیں پھوٹ رہے تھے تو کام پھٹ رہا تھا پاکستان کا اور کوئی کام کرنے نہیں دیا سوائے میڈیا پہ ان کی اچھی پروڈکشن کرنے کے اور تو کچھ نہیں ہوا اس دور میں کہ چھ مہینے نہ بولیں سال نہ بولیں بڑے اچھا کام ہو رہا ہے ریزلٹ آئیں گے اور وہ یہاں آج کرزوں کی لانت کلاتی ہے اس وقت وہ عمران خان صاحب کا ایک کرزوں کا بھرپور پیکج کلاتا تھا جب وہ قوم سے خطاب کرتے تھے کہ ہمیں سعودی عرب سے بھی مل گیا ہمیں یوئی سے بھی مل گیا فرق صرف لفاظی کا تھا لیکن انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے کئی ساڑھے تین سو چار سو ڈیم دینے تھے کے پی سے وہ درجنوں ہی گنوا دیں کہ انہوں نے کیا کیونکہ وہ اپنے ماضی پہ اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا کیونکہ ان کا چورن بگ گیا اب یہ انہوں نے لیا ہے اس لیے یہ خار ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا حساب دینا ہے یہاں الیکشن ہوگا سسٹم بنے گا اب آپ نے صرف ڈنگ ٹپاؤ کام کرنا ہے کہ کسی طریقے سے ملک چل جائے اب آپ مجھے بتائیں میں نے پرسوں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جتنے آئی ایم ایف کے ریتب اللیسان تھے کہ جناب فوری طور پر آئی ایم ایف لے لیں ان سب کو سیاپ پڑا ہوا ہے کہ کیوں لے لیا میں کہا یہ آئے گی اس سے پہلے کہتے تھے ملک نہیں چلتا یہ ایسے ہی ہے جنرل مشرف کے اوپر سب لوگ کہتے تھے لال مسجدہ اپریشن کر دو اور جس دن اس نے مشرف نے اپریشن کر دیا سارے اس کے خلاف ہو گئے یہ ملک اسی قسم کا ہے یا اسی طرح کے دانشور پائے جاتے ہیں کہ جو اپنی پچھلی بات پہ ایک دن اور ایک گھنٹے کے لیے قائم رہنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن نصیت کرنی ہے ایشو یہ ہے کہ اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو اور ہمیں بھگتنا ہے اس سسٹم کو اگر ہم چلا سکیں گے آگے چل کے اللہ کرے کہ ہم بہتر کر سکیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم نے مجھ پہ اور آپ پہ ٹیکس لگائے ہیں نویت صاحب پہ لگا دی ہیں کہ جن کی تنہائیں موجود ہیں ان کو پر اور ٹیکس لگا دو جن لوگوں سے پیسے لینے چاہیے وہ سارے اقتدار میں ہوتے ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں جیسے وہ جو آرہا ہے نا کتنے عرب ڈالر بغیر سود کے دے دیئے دکار نہیں ماری وہ آج بھی وزیر آدم بننا چاہتے ہیں وہ کل بھی وزیر آدم بننا چاہتے تھے وہ عمران خان کے بھی ایڈوائیڈر تھے وہ زرداری صاحب کے بھی ایڈوائیڈر تھے اور اب بھی وہ سسٹم میں موجود ہیں کہ ہمیں دے دیں ہم سنبھال دیں گے جی فیصل صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک ہم حقائق کو تسلیم نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے اور حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے مسائل کو اور ان کے حل کو تیجن کرنا پڑے گا اپنی صداد کے مطابق اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے خالی باتیں کرنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے کہ ہم شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم آنے والے وقت میں کردہ دینے کے قابل ہو جائیں گے بڑی اچھی بات ہے سننے کو لیکن پریکٹیکلی نظر نہیں آتا ایک کم فہم آدمی کے سامنے بھی آپ یہ بات کہیں گے تو یہ بات قبول نہیں کرے گا کیسے کردہ دینے کے قابل ہو جاؤں گے ایسی بات کرو جو عام آدمی کم سے کم قبول تو کر لے آج یہ ہے کہ اس وقت جب تک اس ملکہ مسئلوں کی فیرز بنائے کہ مسئلہ کیا ہے تو بانائی ان میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے آپ کی جو اتنی مہنگی آپ کی بجلی ہو گئی ہے جو آپ کی جو پیداواری لاغت ہیں اس کا سب سے بڑا بوجھ جو ہے اس کو بجلی کی قیمت کی وجہ سے ان کو ادا کرنا پڑتا ہے یہ صورتحال جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ کی راہ میں سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو آپ دنیا بھر میں جتنی سستی بجلی ہے ہمارے پاس اتنی وافر پیداوار میں اتنی مہنگی بجلی بنا رہے ہیں تو بھائی پہلے اپنے بنیادی مسائل کول کریں یہ جو آپ جو آپ بجٹ بناتے ہیں کہ ادھر بھی دس پیسا لگ دیا ادھر بھی دس پیسا لگ دیا وہ کئی نہیں پورا دس پیسا لگو پاتا اپنے پریاریٹیز کا تعین کریں اور تہہ کریں کہ ایک دفعہ ایک بجٹ میں ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے لیکن ایسا کوئی فوکس ہی نہیں ہے ہمارے پاس مسئلہ فوکس کا آپ سمجھتے ہیں ترجیحات جائرہ ترجیحات میں نہیں ہے ڈاکٹر جمیر ایمن خان صاحب صلاحیت کا بھی مسئلہ ہے بلکل ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے ماضی کے اگر ہم بخیہ دیڑتے رہے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ آج ہم کس نہج پر پہنچے کیا ہماری صورتحال ہے کیا اعداد و شمار ہے اگر میں دو تین اعداد و شمار دے دیں تو آگے ایک منٹ کی گفتگو میری دو منٹ کی طرح آسان ہو جائے گی ہماری دوہزار اکیس میں جو فارنک چینج ریزرف تھا وہ بیس بلین تھا اور آج چار بلین ہے ہمارے پاس ہماری اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ اگر ڈیٹ ری سٹرکچرنگ ہمارے پاس نہیں ہوا تو یہ جو ہمیں آکسیجن ملی ہے تری بلین کی جس میں سے ایک آشاریہ ایک بلین سے آگے ہم کنڈیشن پوری نہیں کر سکیں گے مجھے نہیں بالوم ہوتا کہ وہ آگے چل سکے گا لیکن بہرحال ایک آشاریہ ایک بلین ملنے کی وجہ سے باقی جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں دنیا کی وہ ہمیں کچھ اور پیسے دے دیں گے اور ہماری دوست ممالک اس کی وجہ سے کچھ اور پیسے دے دیں گے ہماری مقدوشیت یہ ہے کہ اس وقت جو سینسٹیو پرائس انڈیکس جس طرح سے گردہ جا رہا ہے مہنگائی کو بتا رہا ہے ہماری مقدوشیت یہ ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 0.30% یعنی آشاریہ 3 فیصد ہماری گروت ہوگی جبکہ نیگٹیو میں کافی ایکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ نیگٹیو میں جائے گی ہماری یہ تو یہ ہمیں اس وقت چاہیے کیا چاہیے یہ کہ ہم جس طوفان میں گھرے ہوئی ہیں اس طوفان میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں شکر کریں کہ آپ کو بجلی 24 گھنٹے بند نہیں ہو رہی ہے جو اس وقت ہماری صورتحال ہے بجلی کی قیمت میں اکیل ایکٹرک کا بتا سکتا ہوں وابدہ کب یہ اس کو کیلکلیٹ کرے وہ 43-44 روپیز ٹیکس ملا کے پر یونٹ ہے اسی طرح وہاں پہنچ روپیے کم ہے واقعی جگہوں پر پہنچ آٹھ روپیے تو کہنے کا مقصد ہے یہ ایکسپورٹ جب تک ہماری نہیں بڑے گی ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایپ کی آئی ایم ایپ کی یہ اکسیجن ضروری تھا نہیں ہوتا تو پرائم دیسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ ڈیفال کے بالکل دانے پر پہنچ گئے تھے ہم کہتے رہے ہیں آپ کے بہت ساری پروگراموں کہ ہم ڈیفال جو ہے دروازہ کھڑکا رہا ہے ہمارا تو شکر کریں اس وقت ڈیفال سے بچ گئے ہیں لیکن اس وقت یہ جو ابھی سیاست کا سلسلہ اور طوفان سیاست ہونی چاہیے جمہوریت ہونی چاہیے لیکن جس انداز ہو رہا ہے یہ معاملہ یہ جو سانس ملی ہے سانس کو ذرا ٹھہرا کے تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کریں اس کے پانچ چھے تجاویز ہیں جب تک کہ ہم ایکسپورٹ نہیں پھائیں گے ہو سکتا جو ہمارے لو اینڈنگ پروڈز ہیں ان کو ہمیں پہلے لینا چاہیے اس کے تین چار چیزیں جلدی جلدی کر لیں تو کچھ شاید ہمیں سانس زیادہ دل تک مل سکے ورنہ یہ لوڈ شیڈ اور ہوگی پرداش کرنا ہوگا نوی صاحب آپ سمجھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا کوئی حل ہے اور جو آئی ایم افظائی ہے جب تک ہم کسی بھی سیکٹر میں اصلاحات کی طرف نہیں جاتے ہیں تو یہ بریدنگ سپیس بھی کام نہیں آئے گی پھر ہم دوبارہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے کیا وجوہات کیا ہیں لوڈ شیڈنگ کی اور گورنمنٹ اس کے حل کی طرف کیوں نہیں بڑھ پاتی دعا سب سے پہلے تو میرا خال میں ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اپنے دعووں میں اور اپنے وعدوں میں زیادہ حقیقت حقیقت پسند ہونا چاہیے ریلسٹک ہونا چاہیے پریگمیٹک ہونا چاہیے ایک دعویہ ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ جی لوگوں باقی ملکوں کو کرزہ دیں گے ایسا ہی دعویہ پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ جی لوگ باہر سے نوکریاں لینے پاکستان آئیں گے پاکستان آئیں گے تو یہ انریالسٹک ایسے وعدے نہ کیا جائیں کہ جن سے جن سے جو ہے وہ بعد میں انہی کا ووٹر اور انہی کا سپورٹر جو ہے وہ ڈیسلوئین ہو تو جہاں تک آپ کے انرجی کرائسس کا تعلق ہے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ملک کو ڈیفولٹ سے بچایا کریڈٹ لیا جا رہا ہے لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ اس ڈیفولٹ کے دھانے تک کون لے کے گیا اگر آپ نے اتنا ٹائم ویسٹ کیا اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس پلان بھی ہے آئی ایم ایف کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں آئی ایم ایف کو تڑیاں بھی لگائے گئیں آئی ایم ایف کو برا بلا بھی کہا گیا اوفیشلی میٹنگ میں بھی جو ہے وہ ترخ باتیں کی گئیں تو اگر پلان بھی تھا تو پھر آئی ایم ایف کے پاس وہی شرائط جو انہوں نے آپ کو دے رکھی تھیں وہ شرائط پھر اینڈ میں کیوں مانی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفولٹ کے دھانے تک لے کے بھی یہی گورنمنٹ گئی تھی اور اب اس کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ انہوں نے ڈیفولٹ سے ملک کو بچا لیا جو نیا آرینجمنٹ ہے اس کے تحت اگین جیسے ڈاکٹر جمیل صاحب نے بات کی کہ تین ارب ڈالر نیگوسییشن ہو رہی تھی دار صاحب تین اشاریہ پانچ ارب کی یا تین اشاریہ دو ارب ڈالر مانگ رہے تھے تین ارب ڈالر پہ بات آئی اب تین ارب ڈالر میں سے بھی کیا پوری ڈیس برسمنٹ ہو پائے گی کیا سارے پیسے ہمیں مل پائیں گے جیسے پچھلے پروگرام کو آپ دیکھ لیں ہم نے انکمپلیٹ چھوڑا کہ ہمیں سارے پیسے نہیں ملے کیوں کہ ہم نے وہ شرائط جو آئی ایم ایپ نے رکھی تھی وہ ہم نے پوری نہیں کی ابھی بھی یہ کیا ہم ان کی پوری تمام شرائط پوری کر پائیں گے اگر نہیں کر پائیں گے تو آبیسی یہ فل ڈیس برسمنٹ نہیں ہوگی اور پھر ہم گھوم پھر کے واپس اسی جگہ آ جائیں گے اور پھر ہم انہی پروگرام میں بیٹھ کے بات کرے ہوں گے کہ ملک ڈیفورٹ کے دانے پہ ہے اچھا جہاں تک انرجی کرائیسز کا تعلق ہے ہم نے پہلے اس سے پہلے ڈیٹیل میں بات کی تھی اب اس کا کریڈٹ نو ڈاؤٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ جب انہوں نے سی پیک جیسا جو منصوبہ تھا ان کے دور میں وہ شروع ہوا تھا دوہزار پندرہ میں جا کے وہ اور اس میں آپ دیکھیں جتنے بھی ارلی ہاروست پروجیکٹ اس میں تھے وہ انرجی کے پروجیکٹ تھے اور وہ انفرارسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ تھے اور ان کے تیج جو ہے وہ چھے ہزار میگا وارٹ بجلی جو ہے یہ ان اگر دستگیر صاحب ابھی کریڈٹ لے رہے ہیں یہ ایک سال کی بات نہیں ہے یہ وہی پروجیکٹ تھے جو چلے آئے تھے اور نو ڈاؤٹ اس میں بھی اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پھلی گورنمنٹ میں سلوڈاؤن ہوا جتنے بھی پروجیکٹ تھے سی پیک کے لیکن وہ یہ بھی تھوڑا سا ریالسٹک ہونا چاہیے کہ وہ کیوں سلوڈاؤن ہوا اس وقت کے اقنامک حالات آپ کرونا وارس پینڈیمک کو دیکھ لیں آپ لوکسٹ کا اٹیک دیکھ لیں تو وہ اس وقت کی سیچوئیشن ایسی تھی سیئی جی علیہ السبب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس چلے مہنگی بجلی ہے مجبوری ہے اس وقت ہماری جو معیشت کا حال ہے تو لیکن لورڈ شیڈنگ تو کم کی جا سکتے کیونکہ دیہاتوں میں دس سے چودہ اور پھر جب شہروں میں مختلف سولہ گھنٹے کی بھی مختلف شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی لورڈ شیڈنگ کی جاری تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی سٹرٹیجی ہے کہ اس کو مینج کر سکے دیکھیں حکومت کے پاس کوئی سٹرٹیجی نہیں ہے کیونکہ اگر گورنمنٹ کے پاس سٹرٹیجی ہوتی یا کوئی اسطح کی بنائی ہوتی انہوں نے پچھلی گورنمنٹ میں یا پچھلی گورنمنٹ نے بنائی ہوتی تو یہ ظاہر ہے نون لیک یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے انہوں نے کوئی سٹرٹیجی اسطح نہیں بنائی کہ آپ نے transmission system کو بہتر کریں اپنے line losses کو کم کریں اپنے جو آئل کی import کرتے ہیں چلیں آپ نے import بند کی تھی تو آئل کی تو import کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کو جو آپ کے power stations ہیں جنریشن جہاں ہونی ہے ان کو تو تیل مل سکے گیس lng import کرتے وقت پر اور جب حالات جب قیمت کم تھی اس time import کر کے اس کا زخیرہ کرتے manage کرتے تاکہ گرمیوں میں اگر consumption زیادہ ہوتی ہے oil کی تو اس کو manage کر دیتے کسی طریقے سے لیکن ان کے پاس dollar ہی نہیں نہ کچھ چیز ہے تو نہ کوئی انہوں نے manage کیا نہ کوئی proposals بنائی نہ اس چیز کو دیکھا نہ اپنا transmission system بڑھا ہے اگر زیادہ generation کرتے ہیں تو آپ کا system بیٹھ جاتا ہے آپ پھر دیکھتے ہیں پورے ملک میں شیڈنگ بند ہو جاتے ہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ transmission system آپ کا بیٹھ گیا جس کی وجہ سے پھر برپور طریقے سے تو ظاہر ہے جتنی اتنی بجلی بناتے ہیں کہ لوگ سانس لے سکیں اور پھر وہ bill ادا کریں اب دیکھیں لوگوں کا گھر بجلی نہیں آتی لیکن وہ bill وہ پورے ان کو سے لیے جا رہے ہیں اور وہ taxis بغیرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 روپیز اتنے پڑ جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اگر government نہیں لیتی تو circle debt بڑ جاتا ہے ادھر سے چادر کھینچتے ادھر سے نگا پاؤں ہوتا ہے ادھر سے کھینچتے ہیں ادھر ہوتا ہے تو صورتحال یہی ہے کہ ملک میں یہ سسٹم ہے جب تک یہ کوئی چیز نہیں کریں گے خود کو manage نہیں کریں گے اپنی bad governance نہیں ختم کریں گے تو تب تک یہ سسٹم سارا ٹھیک نہیں ہو سکتا بلکل آپ سے ہیں ابھی break لے لیتے ہیں ناظرین break سے واپس آئیں گے تیسے سوال مونسون بارشوں سے تباہی پیش کی پلاننگ کا فقدان کیوں ہے یہ ہم سوال رکھیں گے alert کے باوجود قبل از وقت اقدامات کیوں نہیں ہوتے یہ بھی ہمارا سوال ہوگا رائے لیں گے break کے بعد ناظرین ملک بھر میں مونسون بارشوں کا طاقتور سپیل جاری ہے موسیٰ دھار بارشوں نے لاہور سمیق پنجاب کے کئی شہروں میں تباہی میں چاہیے اب تک کہ اطلاع کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ستنہ افراد جانبھاک ہوئے ہیں درجنوں زخمی ہوئے ہیں پیڈی ایم میں نے alert بھی جاری کیا ہے کہ آٹھ سے دس جولائی تک پنجاب کے دریاؤں میں بھی انتہائی اونچے درجے کے سلاب کا خطش ہے کل سے کراچی میں بھی موسیٰ دھار بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی ہے ناظرین قدرتی آفات سے نمٹے سے متعلق ہماری حکومتوں کی تجربات کافی تلف ہیں سلاب اور بارشوں کے alert کے باوجود ہم ناہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب پانی سر پر پہنچتا ہے یا گزر جاتا ہے اور تباہی ہوتی ہے تو پھر ہم اپنی بھاگ دور شروع کر دیتے ہیں اسی معاملے پر ہم بات کریں گے فیصل صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی یہ مونسون بارشوں سے جتنی تباہی ہوئی ہے پیش گی اطلاع بھی تھی alert کے باوجود یہ جو پیش گی پلاننگ ہے اس کا فقدان کیوں ہے پہلے تو میں لاہور کی جو ٹاؤن پلانر ہیں ماسٹر پلانر ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا اور شاید اس کا کریٹر شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے ان کے دور میں ایسی پلاننگ کی گئی کہ تین سو میلی میٹر بارش آٹھ گھنٹے میں کوئی تباہی نہیں مچی یقین کریں ہم نے چالیس میلی میٹر کی بارش میں کراچی کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ جتنی وہاں لاہور میں بارش ہوئی ہے اس کی جو نقصانات ہیں کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کا ہمارے ملک کا انفرسٹ ایک سر ہے جو بھی ٹاؤن پلانر لاہور کے ہمیں ان پر تنقید کرنے کے بجائے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بہت پاکستان کے بہت سے شہروں سے اچھا نظام جو ہے وہ لاہور میں ہے اور یہ کل ثابت ہوئی ہے بات جس کی جو بات اس کو کریٹ دینا چاہیے کراچی کے بارش ہو رہی ہے دیکھ لی جائے گا چالیس میٹر میلی میٹر ہو جائے پچاس میلی میٹر ہو جائے تو کیا شر ہونا ہے چوبیس گھنٹے میں چھوٹ گھنٹے میں تین سو میلی میٹر میں یہ حال ہوئا ہے انہوں نے کافی اور ریسکیو کیا ہے بہت اچھی لاہور کی سرطح بہت اچھی ہے اب آئیڈیل نہیں کہہ سکتے لیکن پاکستان میں بہت اچھی صورت چالے ٹھیک ہے آمیر صاحب فیصل جو بات کا ظاہر ہے کراچی سے پیسے کمائے جاتے ہیں کراچی پر لگائے نہیں جاتے ہیں یہی علمیہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے کہ پندرہ سال سے مسلسل حکمران ہے وہ اور وہ نئی بنا رہے لاہور کے اندر شہباز شریف پر بڑے لوگ تنقید کرتے تھے لیکن محنت جب کی جائے تو ریزلٹ نکلتا ہے کی ہونی چاہیے کیونکہ یہ کام آپ کسی پولٹیکل گورنمنٹ کی بجائے سرکاری افسر تو موجود ہیں ادارے موجود ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے ہاں اداروں میں اگر آپ پیسے لے کے جیسے بلدار گورنمنٹ میں جو ساری چیزیں الزام آتا رہے ہیں کہ ہر بندہ پیسے دے کے لگتا تھا جیسے مری میں لوگ مر گئے کہ چونکہ وہاں پہ آپ نے وہ نمک نہیں ڈالا وہ مشینری نہیں پہنچائی کیونکہ پیسے کھانے تھے اور وہ لوگوں کی جانے لے لی تو یہ تھا وہ سسٹم جس نے تباہی لائی نویت صاحب آجا دعا میرے خیال میں آپ نے پیشگی پلاننگ کی بات کی تو جس ملک میں جس ملک کا 70% اور 60% بجٹ جو ہے وہ دو مد میں چلا جائے وہ کرزوں کی ادائیگی اور دفاع میں چلا جائے تو وہاں پہ انفرسٹرکچر کے اوپر کیا سوچا جائے گا یا کیا خرچ کیا جائے گا وہ ملک جو ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ انفرسٹرکچر کی جو ہے اس کی اس کی مینٹیننس پہ یا اس کی اس کی بہالی پہ کیا توجہ دی جائے گی جس ملک میں سیاست دان جو ہیں وہ اقتدار کی کھینچہ تانی میں مصروف ہوں گے تو وہاں پہ آپ کا اور ہمارا بیکنز یہ انفرسٹرکچر آپ کا اور ہمارا مسئلہ تو کہاں اس کی طرف توجہ دی جائے گی جی اقتدار کی کشمہ کشمے جب سب لوگ پڑے رہے ہیں تو جو ہمارے پاس پہلے پلاننگ ہے ڈی ایم اے کی یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اس پہ سے دھول مٹی ڈال کی اگر کچھ پہ ریہرسل کر لیتے یا کر لیں ابھی تو پراشی میں بھی مسئلہ ہو جائے گا باقی جبوں پر بھی ہو سکتا ہے جی الیاس صاحب کوئکلی جی ٹائم کم میں جس کے لئے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے پہلے پلاننگ کر کے رکھنی چاہیے کیا ہو سکتی بلکل ایک کوارڈینیشن چاہیے داروں میں اور اس کے لئے چاہیے آپ کو انفرسٹریکچر اپنا ڈویلپ کرنا چاہیے ختم ہو گیا آپ سب کا بہت شکریہ آج کے ایکسپرسے سے فیدبیک دیجئے گا خیال رکھے اللہ حافظ